سبسکرائب کیجئے علم پتوار چینل کو اور لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اسلام علیکم میرا نام احمد ہے میں آپ کو علم پتوار کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں میں آج آپ کے لیے زمین کے پرمیشی یونٹس جیسا کہ ایکر، کنار، مرلہ، سرسائی، فوٹ کے بارے میں محلومات لے کر آیا ہوں ہم لوگ بڑے شو کے ساتھ رازیر کار سینٹر یا پتواری سے اپنی زمین کی فرد تو لے آتے ہیں مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہمارا رقبہ کتنا ہے یہ ایک کنال، مرلہ، سرسائی، فوٹ آخر کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی ہو تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آخر کنال، مرلہ، سرسائی، فوٹ وغیرہ کیا ہے؟ میں آپ کو سب سے پہلے پرمیشی یونٹ فوٹ کے بارے میں بتاتا ہوں فوٹ برابر ہوتا ہے بارہ انچیز کے یہ صرف آپ یاد رکھیں کہ فوٹ برابر ہوتا ہے بارہ انچیز کے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں سرسائی کے بارے میں سرسائی کیا ہے؟ سرسائی ایک پرمیشی یونٹ ہے جس میں یا تو تیس شارعہ پچیس فوٹ ہوتے ہیں یا پچیس شارعہ زیرو فوٹ ہوتے ہیں یہ بھی صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک سرسائی کی دو طرح کی پیمیشیں ہیں ایک سرسائی کی پیمیش ہے تی شارعہ 25 فٹ کی اور دوسری 25 شارعہ 0 فٹ اس کے بعد میں آپ کو مرلے کی پیمیش کے بارے میں بتاتا ہوں مرلہ دو طرح کا 272 شارعہ 25 فٹ کے حساب سے اور دوسرا مرلہ 225 شارعہ 0 فٹ کے حساب سے میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مرلہ 272 شارعہ 25 فٹ اس کے حساب سے ہوتا ہے اور دوسرا 225 شارعہ 0 فٹ کے حساب سے اور پھر یاد رکھیں کہ مرلہ برابر ہوتا ہے نو سرسائی کے اس کو آپ نے بولا نہیں ہے صرف یاد رکھیں کہ مرلہ نو سرسائی کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کی مزید کیلکلیشن کر کے بتاتا ہوں کہ یہ 222 شارعہ 25 فٹ کیسے آتا ہے یہ 225 شارعہ 0 فٹ کیسے آتا ہے یہ دو مرلے ہیں ایک کو بڑا مرلہ کہتے ہیں اور ایک کو چھوٹا مرلہ کہتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 52 شارعہ 25 فٹ مرلہ کی پیمیش کیسے نکالتے ہیں اور 222 شارعہ 0 فٹ مرلہ کی پیمیش کیسے نکالتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں ایک کرم چھوٹا یونٹ ہے پیمیش اکثر اس کو گاؤں گھرہ میں اس کو تین قدم بولتے ہیں پر اس کا سٹینڈرڈ ہے جو دو طرح کا ہے ایک ہوتا ہے 5 شارعہ 5 فٹ کا اور ایک ہوتا ہے 5 شارعہ 0 فٹ کا اگر آپ مرلے کے پیمیش 272 شارعہ 25 فٹ کے حوالے سے نکالنا چاہتے ہیں یہ ہر علاقے کا اپنا اپنا صاحب ہے کچھ لوگوں کا مرلہ 272 شارعہ 25 فٹ کے ہے کچھ لوگ 272 شارعہ 0 فٹ کے حساب سے زمین فروخت کرتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ ایک قرم میں 5 فٹ ہوتے ہیں یا 5 شارعہ 5 فٹ ہوتے ہیں اگر آپ زمین کے پیمیش 272 شارعہ 25 فٹ کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا ترکہ میں بتاتا ہوں اگر ایک قرم 5 شارعہ 5 فٹ ہے تو اس کو تین قرم کے ساتھ ضرب دیں تو 16 شارعہ 5 فٹ ہو جائے گا تو مرلہ کیونکہ سکوئر فٹ کے حساب سے ہوتا ہے تو یعنی اس کا مرلہ لمبائی اور چڑھائی جو ہمارا فٹ نکلے 16 شارعہ 5 یعنی 16 شارعہ 5 لمبائی اور 16 شارعہ 5 چوڑائی اگر اس کو ضرب دیں تو ہمارا نکلاتا ہے 272 شارعہ 25 تو یہ مرلہ کی پیمیش اس طرح 272 شارعہ 25 فٹ نکلائی اور اگر آپ یہی قرم 5 شارعہ 0 فٹ کے حساب سے لیں تو 5 شارعہ 0 ملٹیپلائی کریں گے تین قرم کے ساتھ اور اس کا جواب آئے گا 15 شارعہ 0 فٹ اسی طرح یہ بھی سکوئر فٹ کے حساب سے ہے تو ہم کریں گے لمبائی ضرب چڑھائی یعنی لمبائی کی طرف 15 شارعہ 0 فٹ لیں گے اور چڑھائی کی طرف 15 شارعہ 0 فٹ لیں گے تو ہمارا جواب آئے گا 225 شارعہ 0 فٹ پھر بتا رہا ہوں کہ ملے کے اندر 9 شارعہ ہوتی ہیں اس کو آپ نے بولنا نہیں ہے اس کو یاد رکھنا ہے میں آگے آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک شارعہ جو میں نے پہلے بتایا ہے وہ 30 شارعہ 25 فٹ اور دوسری شارعہ 25 شارعہ 0 فٹ اور ملے کے اندر میں نے 9 شارعہ بتایا ہے اب یہ شارعہ جو 30 شارعہ 25 فٹ کی ہے اور 25 شارعہ 0 فٹ کی ہے یہ کیسے آ جاتی ہے اگر آپ ملہ 272 شارعہ 25 فٹ لیں اور اس کو تقسیم کریں 9 سرسائی پہ یہ دیکھیں جو پہلے بات میں بار بار دہرہا رہا تھا کہ ایک ملہ میں 9 سرسائی ہے تو وہ بات یہاں پر آگئی کہ اگر آپ 272 شارعہ 25 فٹ تقسیم 9 سرسائی پہ کریں گے تو آپ کا جواب آئے گا 30 شارعہ 25 فٹ اور اسی طرح آپ دوسرا ملہ جیسے کہ 225 فٹ ہے 225 شارعہ 0 فٹ تقسیم 9 سرسائی پہ کریں گے تو آپ کا جواب 25 شارعہ 0 فٹ آ جائے گا یعنی جو پہلے سرسائی کے بارے میں بتایا تھا کہ سرسائی دو طرح کی ہوتی ہے 30 شارعہ 25 فٹ کے ساتھ سے اور 25 شارعہ 0 فٹ کے ساتھ سے میں اس کے بعد بتاتا ہوں پیمیشی جونٹ کنال کیا ہے کنال کے اندر 20 مرلے ہوتے ہیں یہ یاد رکھئے گا ایک کنال کے اندر 20 مرلے ہوتے ہیں یعنی اگر بندہ کہتا ہے کہ میرا پانچ کنال میں گھا رہا ہے تو اس کو بیچ کے ساتھ دیں تو وہ سو مرلے بن جائیں گے اس طرح اگر بندہ کو کہتا ہے کہ چار کنال ہے تو اکثر اس کو بگا بھی بولتے ہیں تو چار کنال کا مطلب یہ ہے اسی مرلے اور اس طرح ہی آٹھ کنال برابر ہوتا ہے ایک اکڑ کے یہ یاد رکھئے گا آٹھ کنال برابر ہوتا ہے ایک اکڑ کے جس میں 225.0 مرلے کی پیمیش ہوتی ہے اگر آپ کا مرلہ 272.25 فٹ کے حساب سے ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا اکڑ آٹھ کنال اٹھارہ مرلے یعنی اس میں اٹھارہ مرلے بونس مل جاتے ہیں اور اگر آپ کا مرلہ 225.0 فٹ کا ہے تو آپ کا اکڑ آٹھ کنال صرف کا ہے اس میں اٹھارہ مرلے نہیں ملتے جو مرلہ 225.0 فٹ کا ہوگا تو اس کا رکبہ آٹھ کنال صرف ہوگا پیمیش کے حساب سے اگر مرلہ 272.25 فٹ لیں تو اس کی پیمیش لمبائی 40.0 فٹ ہوگی چڑھائی 40.0 فٹ ہوگی جبکہ آٹھ کنال والے ایک کر میں لمبائی 40.0 فٹ ہوگی اور 36.0 فٹ ہوگی میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کا مرلہ 225.0 فٹ ہے تو آپ کا رکبہ آٹھ کنال ہوگا اور اس کی پیمیش لمبائی میں 40.0 فٹ ہوگی اور چڑھائی میں 36 کرم ہوگی اس کے بعد میں نے یہ ایک سلائٹ بنائی ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایکر کا رکبہ کتنا ہے اور کنال کتنی بڑی ہوتی ہے مرلہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور سرسائی کتنی بڑی ہوتا ہے تو اسے آپ بہت خوبی اندازہ لگا لیں گے کہ حساب سے بڑا ایکر ہوتا ہے اس کے بعد کنال ہوتی ہے اس کے بعد مرلہ سرسائی اور فٹ ہوتا ہے آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فرد کے اوپر رکبہ کس جگہ پہ لکھا ہوتا ہے اور اس کو پڑھتے کیسے ہیں یہاں پر میں نے گول دائرہ لگایا ہوا ہے اس میں بندے کا رکبہ ہے 22 کنال 2 مرلے اور 0 فٹ میں نے اس کو بڑا کرک لکھ دی ہے آسانی سے بڑا جا سکتا ہے 22 کنال 2 مرلے اور 0 فٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو زمین کے پرمیشی یونٹس جیسا کہ ایکر کنال مرلہ سرسائی فرد کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی کا بلا ہو جائے اور وہ کبھی بھی دوکھا نہ کھا سکے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی فیڈباک دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور کریں علم پٹوار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے بارے میں معلومات ملتی رہے تب تک سکھاتے رہیں اور خوش رہیں